بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے پاکستان آج کل انتہائی مشکل دو سے گزر رہا ہے پاکستان کی ایکانومی جو ڈوبی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ بورا پاکستان جو ہے سلاب میں بھی ڈوبا ہوئے انتہائی پرشانت ان ویڈیوز اور خبریں جو ہے وہ مل رہی ہیں کہ پاکستان میں لوگ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوگئے سلاب کی ویسے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے مسلمان اور پاکستانی بھائیوں بھی مدد کر پاکستان کی جو گورمنٹ ہے وہ بھی کل تک وزیراعظم صاحب جو تھے وہ قطر میں تھے آج آ کے انہوں نے سلاب زیادہ علاقوں کے دورے کی ہیں آج امان خان صاحب بھی حضب روایت بہت دنوں کے بعد انہیں بھی خیال آیا اور وہ بھی سلاب زیادہ علاقوں میں کچھ دو تین جگہوں میں انہوں نے وزیرٹ کیا کل کوشتان کے علاقے سے ایک بہت بری خبر مشہول ہوئی کہ پانچ لوگ جو تھے وہ ایک دنالے میں فز گئے اور وہ انچے سے پتھر پر جا کے انہوں نے پنا لی اور پانچ گھنٹے تک وہ انتظار کرتے رہے لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ ایک ہلیکاپٹر پانچ گھنٹے میں وہاں پہ نہ پچا سکی اور وہ غریب جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو گئے کے بی کے حکومت اپنے تھے کام اس نے شروع کیا ہے لیکن بہت دیز سے سٹارٹ کیا ہے ہلیکاپٹر بھی وہ بھیج سکتے تھے اگر وہ چاہتے تو لیکن ہلیکاپٹر جو وہ زیادہ امپورٹنٹ مشن میں میرے خیال سے ہزارہ میں تھا پنجاب حکومت جو ہے وہ آج وزیراعلا صاحب نے جانا تھا جا کے وزیر کرنا تھا سلابی سلابزدگان کا لیکن پھر اچانک سنو کا پروگرام کینسل ہو گیا آزاد بڑے خراب ہیں آئی ایم ایف نے آئی ایم ایف کے ساتھ گورنمنٹ ڈیل کر چکی ہے لیکن ایک بری خبر یہ ہے کہ آج کے بی کے اقومت نے آئی ایم ایف کو اور پاکستان کے جو وزیر ہیں انہیں ایک خط لکھے ہیں دونوں کو کہ ہم لوگ آئی اس معاہدے میں شامل نہیں ہیں اب اس کا کیا فر پڑتا ہے آئی ایم ایف پاکستان کو قضا دیتا ہے نہیں دیتا کیونکہ پاکستان پہلے ہی بہت زیادہ فائننسل کرائزز میں تھا اور اس حلاف کے بعد اور معاملات بھی ہوں گے بہت ساری فصلے ہیں جانور انسان جو تباہ ورباد ہوئے ہیں تو اس کا ازالہ جو ہے وہ بہت ٹائم سے ہی ہوگا اور اگر یہ ایم ایف کا قضا نہ ملا تو پھر بھی پاکستانوں کے لئے مسئلہ جو ہیں وہ اور بڑھیں گی حرمان خان صاحب کو سیاست اس وقت تو خیر آپ جو بھی ہونا تھا ہو چکا ہے لیکن یہ جو پچھلے پر نا دن گزرے ہیں اور آگے جو دو چار دن گزرنے ہیں اس میں سیاست کو چھوڑ کے انسانوں اور پاکستان کی بلاہی کے لئے کام کرنا چاہیے اور اپنی ذاتی رنجزیں ختم کر کے جو سلاف زدکان ہیں ان کی مدد کرنا چاہیے گورمنٹ سے بھی التماث ہے کہ وہ بھی سیاسی مقدمات کا پیچھا کرنے سے بہتر ہے کہ غریب لوگوں کو اور عوام کو جو انہیں بار بار منتخب کرتے رہے ہیں ان کی خدمت کا موقع ملا ہے انہیں تو ان کی بھی خدمت کی جائے باقی عام لوگوں کے لئے بھی یہی ہے کہ اپنی استعاد کے مطابق جو بھی کر سکتے ہیں وہ اسلاف زدکان کی مدد کریں اللہ پاک ہم سب پر حامی و ناصر ہو اپنا اپنا خیال رکھیے کا بہت پوچھتے ہیں